موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس پاکستان میں سوشل انڈپرائزز کے حوالے سے تیسری کیس ٹیڈی جس کا ہم نے آپ کے لئے انتخاب کیا وہ ہے اخووت اخووت پاکستان میں مایکرو فائنانس کا ایک ادارہ ہے لیکن اس کا ایک یونیک فیچر ہے جو اسے دنیا بھر میں مایکرو فائنانس کے دوسرے اداروں جیسے گرامین بینک سے الگ کرتا ہے اور وہ فیچر ہے اسلامی کونسپٹ آف کرزہ حسنہ یعنی کرزہ حسنہ جیسا کہ آپ سمجھتے ہوں گے وہ کرز ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لئے دیا جاتا ہے کسی ضرورت مند کو اور اگر وہ ضرورت مند within a given period of time وہ کرزہ لٹا نہیں سکتا اس شخص کو جس نے کرزہ دیا تو وہ زندگی میں جب کبھی اس کے پاس اتنا وسائل ہوں کہ وہ پیسے واپس کر سکتا تو وہ کسی اور کو آگے کسی اور ضرورت مند کو وہ پیسے دے دیتا ہے یعنی ایک احسن کرز جو ہے اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے تو اخوت نے اس کونسپٹ کو کس طرح سے آپریشنلائز کیا اس حوالے سے ہم نے اخوت کے فاؤنڈر ڈاکٹر امجد ساکب سے ایک انٹرویو کیا ڈاکٹر امجد ساکب بزاتے خود ماشاء اللہ ایک بہت ہی ڈائنمک پرسنالٹی ہے اور بطور سوشل انٹرپنیور ان کی کامیابیوں کو پوری دنیا میں سلیبریٹ اور ریکنائز کیا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اخوت اور اس کا جو یونیک آئیڈیا ہے اس کے بارے میں آپ سے باتجیت کرتے ہیں ایک سوشل انٹرپنیور کیا ہوتی ہے اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے اس کا خیال آپ کے دل میں کیسے آ سکتا ہے کس طرح وسائل کو ہم بندل ری بندل کرتے ہیں چیلنجز کیا آتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت چیز سوال سر تینکیو ویری مچ پور گیونگ اس تی ٹائم ایک ہزار ایک سوال ہے ہمارے ذہن میں سو سب سے پہلا سوال سر ایک انٹرپرائزنگ مائنڈ جب معاشرے میں مسائل کو دیکھتا ہے اور وسائل کو بھی دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک سوشل انٹرپرائز کا آئیڈیا کیسے آتا ہے تو آپ نے انٹرپرائز کی بات کی انٹرپنیورشپ کی بات کی سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھنا ہے کہ انٹرپنیورشپ ہے کیا پھر اس سے ہم باقی چیزوں کی طرف اپنی گفتگو کا سفر تاہ کر سکتے ہیں تو انٹرپنیورشپ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا اصل حسن ہے زندگی کے ارتقاء کا جو بنیادی جوہر ہے وہ انٹرپنیورشپ یعنی انٹرپنیورشپ کا مطلب اس دنیا کو خوبصورت بنانا وہ جو خدا نے انسان کو خلیفہ بنا کے اس کائنات میں بھیجا تو اس کے اسرار و رموز کو سمجھ کر اس کو اور خوبصورت بنانا اس میں پھر محولیاتی حوالے سے سماجی حوالے سے معاشری حوالے سے معاشرتی حوالے سے تہذیبی حوالوں سے عدب اور ثقافت کے حوالے سے تو یہ جو دنیا کو خوبصورت بنانے کی سوچ جس کو میں انٹرپنیورشپ کہتا ہوں اور پھر سوچ نہیں بلکہ ایک قدم باگے بڑھ کر عمل اس کی کوئی حدود نہیں ہے اس میں بہت کچھ شامل ہے تو اگر انتہائی سادہ الفاظ میں کہنا ہو تو ہی کہیں گے کہ ویلیو ایڈیشن کا ایک عمل ہے سماجی بہتری کا ایک عمل ہے ایک انٹرپنیورشپ سماج کی نبز پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے اور پھر جستجو سے تحقیق سے انویشن سے اور ایک تخلیقی ذہن کے ساتھ اس مسئلے کا حل نکالتا ہے تو یہ بھوک ہے یہ افلاس ہے یہ صحت ہے یہ تحفظ ہے یہ لڑائی مارکوٹائی ہے یہ پھر نیکی ہے زندگی کو خوبصورت بنانے کی خواہش ہے کسی کے کام آنا عیسار قربانی تو یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں نئے جذبے نہیں ہیں نئی سوچ نہیں ہیں تو انہی کے اندر سے رہتے ہوئے ہمیں جو موجودہ اہد کے تقاضے ہیں ان کا حل ڈھونڈا ہے تو اس حل ڈھونڈنے کو میں انٹرپنیورشپ کہتا ہوں اور اس کی دو جہتیں ہیں ایک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکنومک انٹرپنیورشپ اپنے لفظ استعمال کیا سوشل انٹرپنیورشپ ایکنومک انٹرپنیورشپ میں عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ ایکنومک انٹرپنیور ہے اور وہ کاروبار کرتا ہے پیسہ کماتا ہے اور کاروبار کے ذریعے سے بھی وہ نئے سلوشنز ڈھونڈتا ہے کاروبار بھی دراصل زندگی کو آسان بنانے کا ایک عمل ہے آپ ایک فیکٹری بناتے ہیں آپ ایک دکان بناتے ہیں آپ ایک کمپیوٹر ایجاد کرتے ہیں آپ ایک فون موبائل فون کی کوئی ایپ بناتے ہیں تو یہ لیکن اس میں ایک بنیادی جو چیز ہوتی ہے کہ وہ شاید کچھ لوگ یا ایک فرد اپنے معاشی مقاصد کے تحت کرتا ہے یعنی اس کے جو معاشی فوائد ہوتے ہیں وہ اس شخص کی حد تک محدود ہو جاتے ہیں باقی فوائد تو سب کو ملتے ہیں سوشل انٹرپنیورشپ میں آپ جو کام کرتے ہیں وہ سماج کے لیے کرتے ہیں وہ معاشرے کی بہتری کے لیے کرتے ہیں اس میں سے آپ جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے تو یہ فرق ہے اس میں اس کی ultimate goal میں تھوڑا سا فرق ہے اس کی methodology میں تھوڑا سا فرق ہے حکمت عملی میں فرق ہے لیکن اصول تقریباً ایک ہی جیسے ہوتے ہیں یعنی انٹرپنیورشپ is the name of value addition کسی مسئلے کو اثر نو سوچ کر نیا حل دھوننا value addition کرنا اور بہت سارے جو مسائل ہیں ان کے لیے ایک تخلیقی انداز میں سوچنا کہ ہم اس کو کیسے یا زندگی کو سہل کیسے بنائیں گے بلکم تو یہ بنیادی کچھ میں باتیں کہنا چاہ رہا تھا سر ہمارے سٹوڈنٹس کے لیے یہ بڑا ایک لرننگ پوائنٹ ہوگا ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ دو ہزار ایک کے سفر سے لے کر آج جتنے ہم سٹیٹسٹکس دیکھ رہے ہیں اور آج اخوت جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ایک اسلامی انٹرس پری مایکرو فیننس انسٹیوشن بنا ہے اس پورے سفر میں یہ جو ایک بزنس موڈل ہے جو ایوالو ہوا ہے سر یہ کس طرح ایوالو ہوا ہے جی اب اسی بات تو آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک ایک ایکنومک انٹرپنیورشپ ہے ایک سوشل انٹرپنیورشپ ہے اور ہم اخوت کو ایک سوشل انٹرپنیورشپ کہہ سکتے ہیں میں اور میرے ساتھی ہم سوشل انٹرپنیور ہیں اچھا اب ایک اور بھی انداز میں ہم اسے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے پرسنلائزڈ ویژن ایک ہوتی ہے سوشلائزڈ ویژن یعنی زندگی میں کامیابی کے لیے ایک ویژن درکار ہے اور ویژن ہے مستقبل کی ایک ایسی تصریر جو مبہم ہے لیکن ہم وہاں پہنچنا چاہتے ہیں پرسنلائزڈ ویژن کا مدل بھی ہے کہ آپ زیادہ تر اپنی ذات کے حوالے سے سوچتے ہیں سوشلائزڈ ویژن جو ہے کہ آپ کو ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو پورے معاشرے کے لیے کارامت ہے اچھا اب یہ ویژن کہاں سے آتی ہے انٹرپنیورشپ کی ایک جو سے کہتے ہیں پہلا سنگے میل تو ایک ویژن ہے تو آپ کا جو مطالعہ ہے تاریخ کا تہذیب کا شاعری کا اپنی پتوحات اور شکست آپ کے استاد آپ کو کیا دیتے ہیں آپ کے والدین آپ کو کیا دیتے ہیں آپ کا معاشرہ آپ کو کیا دیتا ہے آپ کے جغرافیائی حالات کیسے ہیں آپ کے موسم کیسے ہیں آپ نے زندگی میں ایک اس قسم کے لوگوں سے دوستی کی ہے اور آپ کا دین یا آپ کا نظریہ یا آپ کا مذہب آپ کو کیا سکھاتا ہے تو یہ ساری چیزیں مل کر ان کی گود سے پھر آپ کا ویجن نکلتا ہے تو جس سے آپ سمجھ لیں نا کہ ایک مصور ہے جو پتہ نہیں کتنے رنگ کٹھے کرتا ہے اور پھر ایک تصویر بناتا ہے تو یہ ہزاروں رنگوں سے ایک ویجن سٹیٹمنٹ بنتی ہے اور اس کے لیے آپ کو پوری جو میں نے بتایا کہ امرانیات کا علم سیاسیات کا علم معاشیات کا علم ان سے ایک ویجن نکلتی ہے اچھا آپ اخوت کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہم نے کہا کہ جو ہماری ویجن ہے اس کی سٹیٹمنٹ یعنی ویجن کو آپ کوئی عنوان بھی تو دیتے ہیں ایک ایسی دنیا کی تعمیر میں مدد جس میں ہر شخص کو عزت اور احترام سے زندہ رہنے کا موقع بنے اب یہ ایک لارجر ویجن ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ ٹینجبل ہو گیا فوراں حاصل کر لیں تو یہ ہماری ویجن بنی اور یہ آپ دیکھیں کہ ایک سماجی نکلہ نگاہ سے یہ سوشل انٹرپنیورشپ کے زمرے میں آتی ہے ہم نے کہا کہ اچھا چھوٹے قرضے دیتے ہیں لوگوں کو جس سے وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو وہ ان کا بچہ سکول جائے گا ان کو صحت کی سکولت ملے گی ان کو گھر میں لے گا اور وہ خوشحال زندگی اور جو ہمارا ویجن ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں ہر شخص کو عزت اور احترام سے زندہ رہنے کا موقع تو پھر یہ ویجن سے یہ ہماری آپریشنل سٹیٹیجی ہم نے نکالی پھر ہم نے کہا کہ اس میں بھی پھر ایک ہونی چاہیے کہ اس وقت تو جو کنونشنل طریقہ ہے قرضے دینے کا اس میں سودھ ہے اور وہ سودھ جو ہے دو طرح سے ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے دینی اعتبار سے کہ ہمارا فیتھ اس کو منع کرتا ہے ہم خدا سے جنگ تو نہیں کر سکتے تو سوشل انٹرپنیورشپ 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 سلوشن جو ڈھونڈتا ہے مسئلے کا وہ معاشرے کی اخلاقی حدود کے اندر رہتے ہوئے ڈھونڈتا ہے وہ کو انٹرڈکٹ نہیں کرتا لوگوں کے جو نظریات ہوتے ہیں ان سے سیکھتے ہوئے اپنا ایک ایسا نظریہ پیش کرتا ہے یا ایسا حل پیش کرتا ہے جو ان کو قابل قبول ہو اچھا دوسری بات یہ تھی کہ چھیک ہے ایک تو یہ ریلیجس ریزنز ہیں دوسرا ایک اور بھی تو ریزن ہے کہ بھئی ایک غریب آدمی ہے وہ جو چھوٹی سی ریڈی دکان یا عورت بھر میں بیوٹی پارلر بنا کے پیسے کمانا چاہتی ہے اس سے آپ لے رہے ہیں بیس تیس چالیس پچاس فیصد اور ایک امیر آدمی جو مرسڈیز گاڑی خریدنا چاہتا ہے بینک سے وہ پانچ سات فیصد پہ لیتا ہے تو یہ ایک ایک ایکیوٹی کا بھی ایشو تھا ان دونوں کی روشنی میں ہم نے کہا کہ حل ہم نے ڈھونڈنا جو کریٹیو بھی ہو انویٹیو بھی ہو گراؤنڈ بھی ہو اپنی ریالیٹیز کے ساتھ اور وہ لوگوں کو ایکسپٹیبل بھی ہو وہ ریپلی کیبل بھی ہو وہ سکیلیبل بھی ہو وہ سسٹینیبل بھی ہو یعنی یہ سارے کی ساری ایلیمنٹس جو ہیں انٹرپنیورشپ کے اس مضمون کے اندر شامل ہیں انٹرپرائز سکسیسفل وہ ہوتا ہے جو سکیلیبل ہو جو ریپلی کیبل ہو جو سسٹینیبل ہو جو معاشرے کی اخلاقی جو حدود و قیود ہیں ان میں انتشار نہ لے کر آئے تو پھر ہم نے کہا بھئی ایک تو ہم قرضہ دیں گے اور پھر بغیر سوٹ کے دیں پھر اس میں اور بھی چیزیں ہم نے ڈالنا حوایات سے جنم لیتا ہے وہ انٹرپرائز لیکن وہ ساری عالم انسانیت کے لیے قابل قبول ہو اس میں ڈسکریمینیشن نہ ہو یہ جو حل ہم ڈونڈ رہے ہیں اپنے معاشرے کی غربت کے خاتمے کا یہ حل ایفریقہ میں بھی چل سکنا چاہیے یہ جنوبی ایشیا کے باقی مقام ممالک میں بھی چلنا چاہیے جب ہم ایک عالم گیر انسانیت کی بات کرتے ہیں تو انٹرپرنیورشپ کو جو حل دینا ہے مسائل کا وہ بھی عالم گیر ہونا چاہیے تو اس حوالے سے پھر ہم نے کہا کہ ہم تو مواخات کا پیغام اچھا اس کے پیچھے ایک فلسفہ بھی ہونا چاہیے کسی سٹنس بنتی رہتی اور وہ پھر ہر زمانے کے لیے کارامد ہوتا ہے تو ہم نے کہا کہ آج سے چونہ سو سال بنارس یہ دو طبقے ہیں ایک خوشحال ہے ایک غریب ہے اگر ان کو جوڑ دیا جائے ادھر سے ایک شخص ادھر سے ایک شخص کو اپنا دوست سمجھ لے اس کی مدد کرے بھیق نہیں دے دوستی سے عسار سے رفاقت کا احساس پیدا کرے تو یہ آدھا پاکستان آدھا پاکستان کو خوبصورت بنا سکتا ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر محمد یونس جو گرامین بینک کے فاؤنڈر ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ انٹرسٹ بیسٹ فائننسنگ کے علاوہ کوئی ایسا پریکٹیکل موڈل نہیں ہے جو اس آرگنیزیشن کو سیلف سسٹینیبل بنا سکے لوگ آج بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اخوت کا سسٹینیبلیٹی لوجک کیا ہے اس کی سیلف سسٹینیبلیٹی موڈل کیا ہے دیکھیں یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بحث ہے کہ کیا اخوت سسٹینیبل ہے یا نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کاروباری مقاصد کے لیے کوئی ادارہ بنایا جائے اور وہ سسٹینیبل ہو سکتا ہے کمرشل انٹریسٹ کی بنیاد پر تو ایسا ادارہ سسٹینیبل کیوں نہیں ہو سکتا جو پیوری فیلانتھروپک ایبجیکٹف سے بنایا جائے دیکھیں جو بھی آپ کام کرتے ہیں جو بھی انٹرپرائز آپ شروع کرتے ہیں بنیادی طور پر جب آپ سفر کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کے پاس دو تین مفروضے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں جی ہاں میں نے یہ ایک کمپیوٹر بنانا ہے میں نے کپڑوں کی دکان بنانی ہے میں نے کوئی ذراعت کا کام کرنا ہے مطلب یہ چھوٹے چھوٹے کاروبار لیکن آپ پہلے کچھ ازمپشنز لیں گے کہ ہاں بھی ایسا ہے اب میں یہ کام کر سکتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو ازمپشنز وہ ٹیسٹ ہوتی ہیں اور اگر وہ درست ثابت ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سسٹین کر سکتے ابتداویں ہمارے دو مفروضے تھے کہ معاشرے میں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا مفروضہ آجیہ تھا کہ جن کی مدد ہو وہ بھیکاری نہیں ہے بلکہ وہ اس مدد کو ریسی پروکیٹ کرنا چاہتے ہیں اور سادہ الفاظ میں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کچھ اتیاد دے سکتے ہیں اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اتیاد کو کرز لے کے کرز کو واپس کر سکتے ہیں ہم نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں جس معاشرے میں ہوں گی اس میں اخوت کا کام ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے ایک بہت بڑا کرز حسن فنڈ بنانا ہے اور وہ اتیاد سے بنانا ہے جس کو آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس میں سے قیمت تو نہیں لینی اس میں سے پروفٹ نہیں لینا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انحصار اتیاد پہ ہوگا اور ساتھ یہ نا کہ اگر آپ نے دس لاکھ کا ایک فنڈ بنایا تو دس لاکھ تو محفوظ ہو اس کی اخراجات سسٹینیبیلیٹی کے دوسرا پہلو ہیں اچھا آپ دیکھیں یہ عدرت کے کھیل ہیں کہ چند لاکھ سے ہم نے یہ کام شروع کیا چند لوگوں نے اتیاد دیئے آج اس وقت ہمارے پاس اس کرز حسن حکومت بھی اس میں حصہ ڈالتی ہے کورپریشن بھی ڈالتی ہیں انڈویزیل بھی ڈالتے ہیں سیول سوسائٹی بھی ڈالتی ہے پاکستانی ڈائسپورہ بھی ڈالتا ہے آپ بھی ڈالتے ہیں اب چند اتیاد سے چودہ ہزار کا سفر اور چند لاکھ سے بائیس عرب روپے کا سفر یہ ہماری پہلی ازمپشن کو درست ثابت کرتا ہے کہ معاشرے میں دینے والے ہیں بلکل ٹھیک اب وہ ازمپشن نہیں رہی اب وہ یونیورسل ٹروت بن گیا ہمارے لیے درست ٹھیک دوسری ازمپشن یہ کبھی لینے والے لے کے گھر نہیں بھاگ جائیں گے واپس کریں ہم نے اس بائیس عرب کو گھوما کہ دے دیا پھر لے لیا دے دیا پھر لے لیا ایک سو ساٹھ عرب رکھوں کے کرزے دی اور یہ چالیس لاکھ افراد کو ملیں اور پہلے دن سے آج تک ریکووری کی شرعہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن فیصد ہے یعنی یہ بیس بائی سرب گئے اسی شرعہ سے پورے کے پورے واپس آگئے پھر جائے پھر واپس آگئے اب ادھر سے ڈونر بیس بڑھ رہی ہے اگر ہم جب تک ہم اچھا کام کریں ہماری گورنس بھی ٹھیک ہونی چاہیے ہمارا جو اپنے نظام اچھا ہے صاحب یہ ہمارے گورنس اختتام دیں یہ آغاز ہے انشاءاللہ ہم آپ سے اور بھی موضوعات پر انٹرویو کریں گے بہت خوبصورت بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہ انٹرپنیور ڈیل ان دی کرنسی اوف خوک اسی کے ساتھ انشاءاللہ باقی انٹرویوز بھی ڈاکٹر صاحب بہت ہی ڈائنمک پرسنیلٹی ہیں ان کا بات کرنے کا انداز اتنا خوبصورت ہے اور جو آئیڈیا اخوت کا یونیک آئیڈیا ہے اس کو جس طرح سے انہوں نے ایکسپلین کیا آپ کے لیے جو انوویشن انٹرمز اف سوشل انٹرپنیورشپ جو ہم بات کرتے ہیں کہ آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کو انوویٹ کیا جاتا ہے جو ڈیفرنشیئشن انہوں نے باقی مایکرو فائننس پروگرام سے جس طرح کی جس طرح انہوں نے آپریشنز کو ایکسپلین کیا کہ کیسے ہیوز کا ایک گروپ ہے پاکستان میں ہیو نوٹس کا ایک گروپ ہے وہ ہیوز سے کرس لے کر ہیو نوٹس کو دے کر وہ جو مدینہ میں مہاجرین اور انسار کے درمیان مواقعات قائم کی گئی تھی اس کو اب ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سارے پروسس کو انہوں نے سوشل انٹرپرائز کی ٹرمینولوجی میں آپ تک کنوے کیا آئی ہوپ آپ کو اس کی سمجھ بھی آئی ہوگی اور آپ نے اسے انجوائے بھی کیا ہوگا تھنک موسیقی